موسیقی اسلام علیکم جنرل نیوز ایشتی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بلیٹن پر بلیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں حارون آباد سے حارون آباد گندم کی خریداری کے سلسلے میں حارون آباد سینٹر کارگردگی اور کاشتکار دوست حکمت عملی کے حوالے سے ایک نمائی مقام پر فائز ہے اور حارون آباد فوڈ مرکز کو سہولیات بسلسلہ خریداری گندم کے لحاظ سے کسانوں میں پسندیدہ مرکز قرار دیا گیا ہے باردانہ فراہمی سے لے کر گندم کی فوری طور پر ترجیحی بنیادوں پر سینٹر میں منتقلی کا عمل نہایت مربوط اور منظم انداز سے پائے تکمیل تک پہنچانے کا مرحلہ قابل ستائش ہے ان خیالات کا اظہار زفر اقبال پر آچا انچاش پی آر سینٹر حارون آباد زفر اقبال پر آچا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا ٹارگٹ پی آر سینٹر حارون آباد دو لاکھ بیس ہزار جو کہ مکمل ہوا اس کے بعد دوسرا ٹارگٹ دو لاکھ پچاس ہزار بھی مکمل کر لیا گیا اور اب تیسرا ٹارگٹ دو لاکھ اسی ہزار کا ہے جو کہ ہم مکمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اب تک تیسرے ٹارگٹ میں دو لاکھ چپن ہزار بوری مکمل کر چکے ہیں انہوں نے کہا گندم کی اہمیت اور افادیت غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنیادی ہے اور اسی تناظر میں فود مرکز حارون آباد کا خریداری نظام ترتیب دیا گیا ہے جس میں کاشتکاروں کی بہتری اور آسانی کو مرکزی درجہ دے کر اس کے لیے پالیسی اور طریقہ کار مرتب کیا گیا جس پر کاشتکاروں کا اتمنان اور اظہار مسہرت امدہ کارگردگی کا ثبوت ہے اور اس سلسلے میں خوب سے خوب ترکی کاوشوں کا عظم بھی نہایت خوشائند ہے پی آر ون فود انسپیکٹر مظفرگرد میڈم سمینہ ناز کی بڑی کاروائی راجنپور سے اسلام آباد سمگل کی جانے والی دو ہزار بوری گندم مظفرگرد کی حدود میں پکڑ لی تفصیلات کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر فود اور ڈی اپ سی مظفرگرد کی خصوصی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے فود انسپیکٹر پی آر ون سمینہ ناز نے گندم سمگل کرنے والے اناصر کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گزشتہ رات مخبر کے اطلاع پر فود انسپیکٹر پی آر ون سمینہ ناز نے پلچناب پر اپنی ٹیم مقامی پولیس کے ہمراہ ناکہ لگایا اور خود اس تمام معاملے کی مانیٹرنگ کرتی رہی جس کے نتیجے میں راجنپور سے اسلام آباد سمگل کی جانے والی گندم کی دو ہزار بوریاں بمہ ٹرولر اور دو عدد ٹرک مظفرگرد کی حدود میں پکڑ کر سنٹر پی آر ون پر انلوڈ کروا دی محکمانہ کاروائی شروع کر دی جبکہ بڑی کاروائی پر ڈپٹی ڈیرہ غازی خان ڈی ایف سی مظفرگرد نے سمینہ ناز اور ان کی ٹیم کو سہراتے ہوئے شاباش دی اور مزید دو ہزار بوری کا ٹارگٹ انکریز کر دیا سمینہ ناز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آفسران کے حکم کے مطابق کسی صورت بھی گندم سمگل نہیں ہونے دیں گے چشتیاں تھانہ صدر بی ڈوی ان کے ایسے چو چودری مشتاق احمد باجوہ نے ڈی پیو بہاون لگر کی ہدایت پر منشاعت فروشوں کا خلاف کاروائی یا تیز کر دیں پولیس کی تازہ کاروائی میں نہر فورڈ باپل سے منشاعت فروش بلزار احمد ورل فلک شیر قوم بھٹی سکنا سیٹلائٹ ٹاؤن چشتیاں سے تیرہ سو دس کرام چرس برامت کر کے ملزم کو موقع سے گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے ایسے چو مشتاق باجوہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا منشاعت فروش معاشرے کا ناسور ہیں ان سے کسی قسم کی ریایت نہیں برتی جائے گی منشاعت فروش ان کے خلاف مزید سخت کاروائیاں عمل میں لائی جائیں گی دارہ والا میں نوسر باز دکاندار کو دھوکہ دے کر غلے سے پرس چڑا کر لے گئے دکاندار اٹالیس ہزار روپے نقدی سے محروم کاروائی کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق ملت کریانہ سٹور تھانہ مور دارہ والا پر دو موٹر سائیکل پر سوار نوسر باز سودہ سلپ لینے کی گھر سے دکان میں داخل ہوئے اور دکاندار دھوکہ دے کر غلے سے پیسے چڑا کر لے گئے پرس میں اٹالیس ہزار روپے نقد اور شناختی کارٹ بھی تھا ملزمان موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے دکاندار عبدالغفار ولد فرزند علی قوم آرائی نے ملزمان کے خلاف کاروائی کے لیے پولیس کو درخواست دے دی ایسے چو نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر کے جلد گرفتار کے لیا جائے گا حارون آباد مسلم لیگزیا وائٹل گروپ کے زیرہ تمام نیو غلہ منڈی میں اید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا اس حوالے سے نیو غلہ منڈی میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سٹیٹ سیکریٹی کے فرائز چودی عبید اور امہان نے عدا کیے اید ملن پارٹی میں مسلم لیگزیا کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر محمد اجاز الحق محسن حارون آباد سرپرس وائٹل گروپ حاجی سعید احمد چیئرمن مسلم لیگزیا حاجی محمد یاسین صبائی صدر مسلم لیگزیا چودی غل影片차� سابق ایم پی اے چودی کاشیف سینہ نومان جعوید چودری عاصف چودری آزم گوہیر سمید پارٹی کار کنان اور معظزین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر سربراہ مسلم لیگزیا محمد اجاز الحق چیئرمن مسلم لیگزیا حاجی محمد یاسین صبائی صدر مسلم لیگزیا چودی غل uniquely مرتضی سابق ایم پی اے اور دیگرز کا کہنا تھا کہ ہر جیت سیاست کا حصہ ہے ہم اجسا بیس سال سے مسلمی اگزیا کے پلیٹ فارم سے علاقے کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ عوام کی خدمت جاری رکھیں گے ہمارے دور میں شروع ہونے والے پروجیکٹ پر چند شوبدہ بازوں نے جھوٹی سیاست کی جبکہ وہ پروجیکٹ آج بھی نامکمل ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کے موجودہ منتخب نمائندوں نے سوائے جھوٹ کے عوام کو کچھ نہیں دیا آئندہ عام الیکشن میں مسلمی زیا جماعت ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی اور علاقے کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کا تسلسل جاری رکھے گی تقریب انتظام یامیہ شکیل باولیاقت علی چودری عظیم اکیل گوہیر ملک کیسر آوان محمد اسحاق آلم کمبو محمد سرور ناصر چودری محمد طاہر توگیروی کو زبردست احتمام کرنے پر پارٹی قائدین کی جانب سے زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا لودرا سے آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں لودرا پولیس کی زلہ بھر میں مختلف مقامات پر کاروائیاں پچیس جرائم پیش آفرات گرفتار کر لی گئے ترجمان پولیس کے مطابق دس اشتہاری، چھے عدالتی مفرور اور دو ٹارگٹ افرنڈرز بھی گرفتار کیے گئے ملزمان سے ایک کلو ایک سو بیس گرام چرس اور ستر لٹر شراب ایک بندوق، ایک پسٹل اور تین گولیاں بھی برامت کر لی گئیں آپ کو ایک ملتبہ پھر سے اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں لودرا پولیس کی زلہ بھر میں مختلف مقامات پر کاروائیاں پچیس جرائم پیش آفرات گرفتار کر لی گئے ترجمان پولیس کے مطابق دس اشتہاری، چھے عدالتی مفرور اور دو ٹارگٹ افرنڈرز بھی گرفتار کیے گئے ملزمان سے ایک کلو ایک سو بیس گرام چرس اور ستر لٹر شراب ایک بندوق، ایک پسٹل اور تین گولیاں برامت کی گئیں حاصل پور ڈی ایس پی سرکلز، غلام دستگیر اور ایس اے چو تھانہ صدر مظہر الحسن کی سربراہی میں تھانہ صدر میتائینات اے ایس ای شبیر احمد باجوا اور کانسٹیبل سرفراز تہیم کی بروقت کاروائی گزشتہ روز بستی چوہن والی میں لڑائی میں تین سو چوبیس کے مقدمے میں ملوث ملزم محبوب چوہن کو بارہ گھنٹے کے اندر اندر جدید ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گرفتار کے لیا حاصل پور ڈی ایس پی سرکل غلام دستگیر اور ایس اے چو تھانہ صدر مظہر الحسن کی سربراہی میں تھانہ صدر میتائینات اے ایس ای شبیر احمد باجوا کی بروقت کاروائی گزشتہ روز بستی چوہن والی میں لڑائی میں تین سو چوبیس کے مقدمے میں ملوث ملزم محبوب چوہن بارہ گھنٹے کے اندر اندر جدید ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا آپ کو ایک مرتبہ پھر سے پولیس کاروائی سے مطالق آگاہ کرتے چلیں حاصل پور ڈی ایس پی سرکل غلام دستگیر ایس اے چو تھانہ صدر وزر الحسن کی سربراہی میں تھانہ صدر میں تائینات اے ایس اے شبیر احمد باجوا اور کانسٹیبل سرفراستہیم کی بروقت کاروائی گزشتہ روز بستی چوہن میں لڑائی میں تین سو چوبیس کے مقدمے میں ملوث ملزم محبوب چوہن بارہ گھنٹے کے اندر اندر جدید ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کے ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر فورٹ عباس عصد خان محکمہ لائف سٹوک کے ہمسران کے ہمراہ ظلہ بہاول لگر میں واقعہ چولستان میں حالیہ گرمی کی شدت اور خوشک سالی سے انسانی جانوں کی حفاظت اور ان کے مال مویشی کی دیکھ پال کیے گئے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے موقع پر گئے انہوں نے چولستان کے علاقے مروڑ اور کلہ جمگرڈ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے قائم امدادی کیمپس کا معاینہ کیا انہوں نے چولستان میں موجود توبہ جات میں پانی کی دستیابی کا جائزہ لیا جہاں پانی کی صورتحال تسلی بخش پائی گئی انہوں نے چولستان کے علاقے میں قائم بیس کیمپ کا معاینہ کیا جہاں مطالقہ عملہ خدمات سر انجام دے رہا ہے تاکہ مقامی انسانی آبادیوں کے جان اور مال کا تحفظ کیا جا سکے اسسسٹنٹ کمیشنر نے مطالقہ افسران کو ہدایت کی کہ چولستان میں رہنے والوں کو شدید گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے اور انہیں گرمی کی لہر سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آگاہی دی جائے حاصل پر کے سینئر صحافی کولم لگار ناظر میں آلہ جماعت اہل سنت تحصیل حاصل پر زلفقار علی قائم خانی گزشتہ دو ہفتوں سے شدید علیل ہیں جن کے صحتیابی کے لیے مختلف مساجد میں نماز اور جمعہ کے وقت صحتیابی کے لیے دعا کی گئی جبکہ پریس کلپ حاصل پر قائم خانی میڈیا گروپ کے اجلاس میں بھی ان کے شفایابی کے لیے دعا کی گئی زلفقار علی قائم خانی اٹھائیسویں رمضان کو بلڈ پریشر انتہائی کم ہونے کی وجہ سے علیل ہو گئے تھے جو کہ ابھی تک بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے علیل ہیں حاصل پر کی صحافتی تجارتی مذہبی برادی نے ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی ہے کسپہ گجرات ذرات دفتر میں گندم کے نمائشی پلوٹ والے کاشتکاروں کو چیک تقسیم کرنے کی تقریب منعکت کی گئی تقریب میں اسسسٹن ڈائریکٹر شبیر حمد گشکوری اور ذرات آفیسر ملک شوکت حسین بھٹی نے نیشنل پروگرام برائے گندم زیادہ پیداوار کے چیک تقسیم کیے کاشتکاروں کو گندم کی نمائع کاشت کرنے پر حوصلہ افضائی کرتے رہیں گے تاکہ کاشتکار بہترین اور اچھی پیداوار پیدا کرسکیں ایسا کہنا تھا شبیر حمد گشکوری کا تفصیلات کے مطابق کسپہ گجرات ذرات آفیسر ملک شوکت حسین بھٹی اور اسسسٹن ڈائریکٹر شبیر حمد گشکوری کی سربراہی میں گندم کے نمائشی پلوٹ پہلے کاشتکاروں کو جس میں کاشتکاروں اور پریس کلپ کسپہ گجرات کے نمائندوں نے بھی شرکت کی تقریب میں اسسسٹن ڈائریکٹر شبیر حمد گشکوری اور زرات آفیسر ملک شوکت حسین بھٹی نے نیشنل پرگرام برائے گندم زیادہ پیداوار کے چیک تقسیم کیے گجرات مرکز میں ٹوٹل پچیس کاشتکاروں کو گیارہ ہزار روپے کا چیک فی کاشتکار دیا گیا اسسسٹن ڈائریکٹر شبیر حمد گشکوری نے کہا کہ کاشتکار جدید کاشتکاری پر زور دیں اور حکومت پنجاب کی طرف سے ان کی حوصلہ افضائی ہوتی رہے گی اس موقع پر کاشتکاروں نے حکومت کے اس نیشنل پرگرام برائے گندم زیادہ پیداوار کو خوب سراہا اور آئندہ سال نمائشی پلوٹوں پر توجہ دیں گے جبکہ تحصیل کوٹ عدو کے کل چھاسی کاشتکاروں میں نمائشی پلوٹوں کے چیک تقسیم کیے گئے اس کے علاوہ ڈائریکٹر زراعت کوٹ عدو شبیر حمد گشکوری اور اسسسٹن کمیشنر کوٹ عدو آمیر محمود کے ساتھ مل کر خاد دیلرز کی چیکنگ کی نو مائی سے آج تک خاد دیلرز کو خادوں کے زیادہ نرخ لینے پر اکتر ہزار جرمانے کیے گئے اور مزید کاروائیاں کی جائیں گی علی دامن کا ساتھ ہے جرائم پیش آفرات کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اور منشاعت فروشوں کو جلد از جلد حوالات میں بن کیا جائے گا مزید انہوں نے کہا جرائم پیش آفرات کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اسی طرح صحافیوں نے مکمل طور پر یقین دیہانی کرائی اور تہیناتی کی مبارک بات پیش کی اور شکریہ دا کیا صحافیوں میں ملک بلال سمیجہ حالد منیر صدوزائی سابر پنوار اور امران رفیقی موجود تھے وزیر اعلیٰ پنجاب حمدر شہباز شریف کے ویان پر عمل کرتے ہوئے ایم پی اے محمد افصال گل نے اسسسٹن کمیشنر حاصل پور ماجد بن احمد صدر انجومن تاجران ملک عبدالحمید کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا اس موقع پر ایم ایس اسسٹن کمیشنر ماجد بن احمد کے ہمراہ مختلف وارڈز کا معاینہ کیا اور وہاں پر موجود مریضوں سے ان کے حالات دریافت کے اور ٹراما سینٹر کو جلد سے جلد فنکشنل کرنے کی ہدایات چاری کی اس موقع پر ایم پی اے محمد افصال گل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے ویجن کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو بہتر سے بہترین سہولتیں فرام کی جائیں گی فرائض میں غفلت اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی عوام کی خدمت پنجاب حکومت کے ذمہ داری ہے اور اس میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ہسپتال میں ڈاکٹروں کی کمی کو بھی پورا کیا جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے